اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں تو ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل بالو کے لیے آپ کے لیے غزائے سے بھرپور ایک بہت ہی اچھا ٹانک لے کے آئیں ہوں ٹانک کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے یہ آلو کے چھلکے تھے ہم نے سبزی بنا لی ٹھیک ہے نا وہ تو ہم نے رکھ دی لیکن جو چھلکے تھے ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا آلو کے چھلکے جس طرح آلو میں بہت سارے غزائیت ہوتی ہے اس طرح آلو کے چھلکوں میں بھی بالو کے لیے فیس کے لیے سکین کے لیے بہت اچھی غزائیت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ آلو کے چھلکے تھے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگ ہویا ہے اس کے ایک گھنٹے تک اس کا جو پانی ہے اس کا تھوڑا سا چینج ہو گیا کلر تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوا ہے بلیک ہے ہلکا ہلکا سا پینک سا ہو گیا یہ آلو جو ہیں اب ہم اس کو ہم بالو کے لیے ہم جو ٹانک بنا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی چیز ہے تو ہم یہ جو پانی ہے اس کو لینا ہے لے کر ہم نے اس کو ڈالنا ہے فلیم پر فلیم پر ڈالنا ہے اس کے پانی کو کیونکہ ہم نے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹانک حاصل کرنا ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم یہ فلیم پر ڈالیا ہے پر کے اندر ہم ڈالیں گے یہ پانی یہ آلو کا پانی ہے یہ آلو کے چھلکوں کا پانی ہم نے لے لیا ہے پھیکنا نہیں ہے یہ آلو کے چھلکیں ابھی بھی بہت کارامت ہیں اس کے اس سے سو کام ابھی بھی نکل سکتے ہیں یہ ہمارے خاد بنانے کے لئے کمپوز بنانے کے لئے بہت اچھا ہے بہترین کے سمکے اگر آپ ایک شوپر میں یہ جمع کر لیں اور اس کے بعد اپنے گملوں وغیرہ میں ڈال دیں گے تو اس سے بہترین کے سمکے آپ کو خاد ملے گی یہ بہترین بہترین جترے میں چھلکے آپ سبزیوں کے آپ اس طرح کر کے ایک جگہ جمع کر لیں تو بہت اچھی کمپوز بن جائے گی خاد بن جائے گی اور آپ پودوں میں ڈالیا آپ دیکھیں گے آپ کے پودے کتنی جلدی گروہ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا یہ پانی کا کلر دیکھیں میں آپ کو پانی کا کلر اس ٹائم ابھی آوازے نہیں ہو رہا تو یہ جو پانی کا کلر ہے چینج ہو گیا اب اس کو میں نے ہلکا سا وائل کرنے کے لئے جو ہے رکھا ہوا ہے بلکل لائٹ فلیم پر پھر اس کے پاس ڈالنے ہیں اس میں بے لیف اگر آپ کے پاس گرین ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سکے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک کپ پانی اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا ادرک کے اندر پانی کو یہ ایک کپ پانی ہے اور یہ ادرک ہے ادرک کتنی ہے یہ ادرک تقریباً ہے تین جو ہے تین انچ ہے یہ ادرک میرے پاس اتنی تھی یہ دیکھیں یہ ایک انگلی ہے نا اتنی تھی یہ ادرک تو یہ ادرک ہے ادرک کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا تو جس طرح میں نے آلو کے چھلکے کو بھگویا تھا اس طرح میں نے تین انچ کی ادھرک لی تھی اور اس کو میں نے ایک کپ میں بھگو دیا تھا اب یہ جو پانی ہے یہ بھی اس میں ہم میکس کر دیں گے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہیر جو ہے بہت تیزی سے گروہ کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہیر ہے آپ کی جو دوبارہ جو آپ کے جن کے بھی سٹارٹ ہوئے ہیں گری ہیر ہونا تو وہ اس کی جو ہے گروہ جو ہے روک جائے اور مزید وہ گری نہیں ہو تو اس کے لیے بہترین ٹونک ہے اچھا اب یہ ہمیں چیزیں لے لی ہیں اس کے بعد ہم نے لینا ہے لونگ لونگ جو ہے لونگ بالوں کے لیے بہت ضروری ہے سب سے طاقتور غزہ ہے یہ سمجھیں بالوں کے لیے ہماری باوڈی کے لیے ہمارے ہر چیز میں اس کے ایک سو ایک سے زیادہ ہزاروں فائدے ہیں تو اس کو میں نے وائل کرنے کے لیے ہلکی بلکل فلیم پر رکھ دیا ہے لاس فلیم پر رکھ دیا ہے یہ ابھی تھوڑا سا بوائل ہوگا اب ہم نکالیں گے جو ہے لونگ تو لونگ میں آپ کو دکھا ہوتی ہوں یہ دیکھیں یہ آٹھ لونگیں ہیں ٹھیک ہے نا اور جو ہم نے یہ چھلکوں میں پانی ڈالا تھا وہ میں نے تین کپ پانی ڈالا تھا میں آپ کو بتا نہ بھول گئی تو وہ تین کپ ہم نے چھلکوں میں پانی بھگویا تھا ایک گھنٹے کے لیے ادرک کا پانی تین انچ تین انچ ادرک لے کے ہم نے ادرک کو بھگویا تھا آدے گھنٹے کے لیے اور اسے ایک گھنٹے کے لیے بھی ہویا تھا ٹھیک ہے اب ہم یہ جو آٹھ ادر جو لونگیں ہیں ان کو ان کو ہم نے لینا ہے لونگوں کو اور ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ ڈالنا ہے اور ہم اسے کر دیں گے بوائل اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں ایک مزے کی بات بتاؤں اگر اس میں سے آلو کا پانی نکال دیا جائے یعنی وہ نہ ڈالا جائے آلو کا پانی نکال دیا جائے وہ نہ ڈالا جائے صرف بے لیو ڈالے اور یہ ڈالے لونگیں ڈالے آٹھ لونگیں ڈالے اور ادرک ڈالے تین انچ نہیں آپ ڈالے ایک انچ کی ادرک ٹھیک ہے یہ ڈالے اور دو کپ پانی میں بوائل کیجئے اور جب تک بوائل کیجئے جب تک آپ کا ڈیڑھ کپ رہ جائے یا ایک کپ رہ جائے اور اگر ہم وہ پی لیتے ہیں یہ آدھے کپ کو صبح اور آدھے کپ کو شام میں پی لیتے ہیں نیم گرم کر کے تو آپ کی جو پیریٹ کی پروبلم ہے وہ آپ کو آسانی سے حل ہو جائے گی اور آپ کی پیریٹ جو ہے وہ ریگولر ہو جائیں گے تو اور اگر آپ کو پھیکا لگے تو اس کے لیے آپ ڈالے اس کے اندر شہر ایک چمچہ یا آدھا چمچہ ڈالیے اگر شہر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ گھوڈ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو جتنا ہلکا سا میٹھا زیادہ میٹھا نہیں کیجئے آپ اتنا کیجئے جتنا آپ پیتے ہیں زیادہ میٹھا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ایسے ویڈ زیادہ بڑھتا ہے اس لیے آپ حضبے جو آپ کو ذائقہ جو آپ پسند کرتے ہیں وہ ڈالیے اور پیجئے آلو کا پانی نہیں کہہ رہی میں صرف میں کہہ رہی ہوں آٹھ لوں گے دو بی لیف اور یہ ایک انچ کی جو ادھرک ہے یہ لیجئے اس کو وائل کیجئے وائل کرنے کے بعد آپ کو دو کپ ڈالیے اور اس کو اچھی طرح وائل کیجئے جب وہ دو کپ وائل ہو جائیں گے تو پھر آدھا کپ جو ہے آپ نے صبح میں پینا ہے یہ چاہے اگر آپ میدے کے مریض ہیں تو آپ کھانے کے بعد پیجئے اور آپ اور جو آپ رات میں ہیں آپ رات کو سونے سے پہلے پیجئے نیم گرم کیجئے پیجئے کیونکہ اس سے بھی اور اس کے بعد پانی نہیں پینا رات کو اگر آپ کو پیریٹ کی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ رات کو پانی نہیں پیجئے تو آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ دنوں میں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اور کیسے کرنا ہے اور آپ نے یہ جو پانی پینا ہے وہ آپ نے پینا ہے تقریباً تین دن بعد دو دن بعد تین دن بعد دو دن بعد ریگولر نہیں پینا ٹھیک ہے آپ خود دیکھیں گے کیونکہ یہ پانی گرم ہوتا ہے اور پیریٹ کی جو پرابلم ہوتی ہیں جو اندر جو خرابیاں ہو رہی ہوتی ان سب کو ٹھیک کرتا ہے یہ پانی تو بہترین ہے ہارمون کے لیے میں بہترین ہے یہ پانی جو میں نے آپ کو بتایا ہے بنانے کا طریقہ لیکن اس میں ہے آلو آلو کا پانی آلو کا پانی جو ہے پیٹیٹو جو وارٹر ہے جو میں نے ایک گھنٹے کے لیے آپ اس میں رکھا تھا تو وہ جو ہے وہ صرف ہیر کے لیے ہم صرف ہیر کے لیے منا رہے ہیں جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ جن کے گری ہر ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے ہر پانی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے بہترین قسم کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے ریڈی ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح پکانا ہے آپ نے بہت اچھی طرح پکانا ہے میں کہتا ہوں سب سے جتنا بھی دنیا کی کھانے بینے کی چیز ہے اس میں جو سب سے طاقتور چیز ہے وہ ہے لونگ لونگ کے ایک ہزار سے ایک کروڑ کے فائدے ہیں ہماری بڑی کے لیے ہماری بڑی کو ہر طرح سے پائدہ پہنچاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم جن کے ہیر جو ہے گر رہے ہیں بہت بری طرح سے اور سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کریں تو یہ بہترین اس کا واتر ہے ریڈی کر لے آپ آپ ایک ہفتے کے لیے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا پانی یہ جو ہے اتنا سارا تو آپ ایسے کریں گے اسے ایک جار میں رکھ لیں گے اور فریج میں رکھ لیں گے لیکن جب بھی یوز کرنا ہے آپ نے نین گرم کر کے یوز کرنا ہے آپ نے ڈائریکٹری تھنڈا تھنڈا بالوں میں نہیں لگانا کیونکہ آپ سردیاں آرہی ہیں تو سردیاں اور آپ نے کتنی دل لگانا ہے آپ نے دو گھنٹے لگانا ہے یہ پانی ٹھیک ہے اگر یہ خود و خود ہلکا ہلکا سپریے کیجئے بالوں میں آپ کو بتاتیوں سپریے کیجئے اور دو گھنٹے تک کے لیے آپ اس کو جو ہیں چھوڑ دیں بالوں میں اور ہلکا ہلکا سپریے کریں گے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا سردیاں بھی پھر بھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ پھر آپ چھوڑ دیں گے آپ کے بال خوش خوش ہو جائیں گے بے شک آپ اپنے ہیڈ کو واش کریں یا نہ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں اگر نہیں اگر آپ کا دل چاہ رہے کیا آپ اسے بال بلکل چپ چپے نہیں ہوں گے اسے بال بلکل خراب نہیں ہوں گے بلکل اسے نارمل وال ہوتے ہیں بلکل آپ کو وہی آپ کو بلکل نارمل اس میں جیسے عام اسے ہم واش کرتے ہیں اپنا سادھا پانی سے اسی طرح کا پانی یہ تیار ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر ایک ہزار سے زیادہ اس کے اندر جو ہے فوائد ہیں اس پانی میں آپ کے ہر کے لیے جن کے بال گری اور سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے لئے جن کے بال جو ہے وہ بلکل گری ہو چکے ان کے لئے میں الگ ریمیڈی بتاؤں گی اس کے بارے میں تو یہ دیکھئے اس کو میں نے بوائل کیا اور اچھی طرح میں اس کی تھوڑی سی تیز آج کر دیتی ہوں کافی دیر سے پکرا ہے اور اس کی میں تیز آج کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح اندر بوائل کے bubbles آجائیں دیکھئے اس کو پانی تیار کرنا ہے پانی آج اس کے بعد اس کے اوپر ڈھک دینا ہے ڈھککن تاکہ یہ تھوڑا سا کن کن ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کے اوپر ڈھک دیں گے ڈھک اور جب تک ہم محسوس ہو کہ پانی تھوڑا سا تھنڈا ہونے والا ہے یا نیم گرم ہونے والا ہے پھر ہم اس کو جانر میں محفوظ کر لیں گے اور ایک سپری کی بوتل میں اس کو بھر لیں گے اور اس کے بعد ہم بالوں کے چھوڑ دیں یا پھر ہلکا سا بالوں کو تھوڑا سا نیچے س ربڑ بینڈ لگا لیں اور تھوڑی دیر میں دیکھیں گے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ گیلے بال ہوتے ہیں وہ باندنا سا ہی نہیں ہوتے تو پانی اور جس میں نے ڈھک دیا ہے ڈھک کر اب میں اس کا ویٹ کروں گی اور ہم دوسری فلم پہ رکھ دوں گی تھنڈی جگہ پہ تاکہ یہ جو ہے آرام سے نیم گرم ہونے تک میں اس کو پھر اٹھاؤں گی اور پھر اس کو آگے بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں جی ویور یہ ہم نے پانی حاصل کر لیا اس کا اپنے ہیر ٹونک کے لیے اور اب ہم اس کو کریں گے سپری جو ہے اس طرح کرنا ہے ہیر کے اندر آپ جو ہیں جو آپ کے روٹ ہیں ان میں آپ جائی اور جا کر اس کو جو ہے اس کا سپری کی جی بوٹل لے لیجی بہت ضروری ہے اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سپری کی بوٹل لی جائے کیونکہ اس پری کی بوٹل سے بہت سی آسانیاں ہو جاتی ہیں اگر آپ اگر آپ فنگر ٹیپ سے لینا چاہئے تو اپنے فنگر ٹیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک نہیں تو آپ وہ اس طرح کی ہو گئی ہے دیکھیں یہ بے شک آپ مکس بھی کر لیں بوٹل ہے تو بہت اچھا طریقہ ہے اس طرح کر کے آپ بالوں کو کیچر لگائیے سپری کیجئے مانگے نکالیے سپری کیجئے اور پھر اس کے بعد بالوں کو کیچر لگائے بال چھوڑ دی اور لمبے بال ہیں تو پھر بھی آپ چھوٹیا نہیں کرنا آپ نے کچھ بھی باننا نہیں کیونکہ جب تک بال خوشک نہ ہو جائیں آپ چھوڑیے گا نہیں اگر آپ دو گھنٹے تک لگائیے اگر آپ پسند کرتے تو آپ اپنے بالوں میں رہنے دیجئے ہر دو دن بعد لگا 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 گیلہ برداش سردیا نیم گرم بھی یوز کر سکتے لیکن بالوں کو خوشک کرنا بھی ایک مسئلہ ہے تو آپ بالوں میں کیچے لگا کے چھوڑ دیجئے جب تک وہ خوشک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد بالوں میں پونی ٹیل یا چھوٹیا وغیرہ بان لیں جو بھی باننا جو ہے تو آپ دیکھیں گ آپ کو بہت پڑے گا اور آلو کا چھلکے ہیں جو پانی لیا تھا وہ آپ کے بالوں کو کالا کرے گا گرے جو ان کی ہیئر ہونا شروع ہو گئے دوبارہ سے ریپیٹ میں شروع ہو جائیں گے پہلے 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 پہلے